موسیقی جی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کریک ملر اینڈ ہارلے آج اس ویڈیو میں ہم ملر اینڈ ہارلے کا چپٹر نمبر تھری سیلڈیوین اینڈ انہیریٹنس کیم سیکیوز کو کور کریں گے جو کہ یہ اس کا چوتھا ٹیسٹ ہے پیج نمبر ملر اینڈ ہارلے کا ہے تھارٹی ون سے لے کے تھارٹی سیون تک بی اینے سے پہلے پہلے تک یہ ٹیسٹ بنایا گیا ہے اس لئے بتا رہوں تاکہ آپ ملر اینڈ ہارلے کی بک اٹھا کے یہ والے پیجز آپ تیار کریں پھر آکے یہاں پہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم سے کیوز ہے یہ کیوز ہے یہ کیوزی محلوکوی جوازی اوڈرنلی اور ایکوریٹ بھی دیشتریبیشن افکرومسوم دورنگ دا سائل سائیکل جی لیکن جوہے کرومسوم کی جو تداد ہے اکلی دیشتریبیوٹ کرواتا ہے سائل سائیکل میں سیکنڈ ایم سی کیوز ہے اس پروڈکشن اف میسنجر آر این ای مالیکیول دیٹ ایز کمپلیمنٹری تو اجین ان ڈی این ای جب ہم میسنجر آر این ای تیار کرتے ہیں تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکریپشن تو ڈیلٹا ایز دا رائٹ اوپشن کرومیٹن کنسیس آف ہسٹون پروٹین نیوکلوسوم ڈی این ای بوت اے اینڈ سی کرومیٹن جو ہے جو کہ ایک پرسٹ فارم ہے کرومیٹن کی جو دھاگے نماز سٹکچرز ہوتے ہیں یہ ہسٹون پروٹین سے اور ڈی این اے دونوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو سو ڈیلٹا ایز دا رائٹ اوپشن چوتھ ہم سی کیوز ہے ڈی این اے ریپس کوائل ارونڈ دا پروٹین کمبینیشن کالڈ جو پروٹین کے اردگر جب ڈی این اے ریپ کرتا ہے اپنے آپ کو لپیٹتا ہے تو وہ پروسس جو ہے وہ کلاتا ہے نیوکلوسوم کلاتا ہے پانچوہ ایم سی کوزر دہ فیفت ہسٹون سمٹایمز کال دہ بیش ایز ناٹ نیڈڈ ٹو فارم دہ نیوکلوسوم بٹ می ہیلپ انکر دی این اے ٹو دہ کور این پروموٹ دہ وائنڈنگ اف چین اف نیوکلوسوم انٹو آ سلینڈر فیفت نمبر پر پانچ نمبر کے ہسٹون پروٹین ہوتی ہے مطلب پانچ ٹائپس کی تو جو پانچویں ہے جو کہ نیوکلسوم بنانے میں ہیلپ فول نہیں ہوتی تو اس کا نام آپ نے بتانا ہے تو وہ ہے جی لنکر پروٹین ڈیلٹا از دا رائٹ اوپشن ان ایکٹیو پورشن اپ کرومسوم پروڈیوس ڈارک بینڈنگ پیٹرن ویڈ سٹیننگ پروسیجر اینٹھاس آرکال ہیٹروکرومیٹک یوکرومیٹک آٹوسوم جو ان ایکٹیو پورشن ہے وہ ہیٹروکروماتک کلاتا ہے کیونکہ جو کرومسوم ہوتا ہے نا وہ اپنا پورا لائف ٹائم ایکٹیو نہیں رہتے کچھ ہوتے ہیں جو لائف ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں کچھ ڈیوریشن کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں کچھ ان ایکٹیوز رہتے ہیں جیسے کہ کچھ کرومسوم ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایلڈو سینس مطلب بلوگت آنے کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں جو ان ایکٹیو پورشن ہوتا ہے کرومسوم کا اس کو ہیٹروکرومیٹک کہتے ہیں ساتھمی ایم سیکو ہو جو میل ہے اس کے پاس ایکٹس کرومسوم ہوتا ہے ایکس کرومسوم لیکن انسیکٹ پروٹینر جو ہے فی میل اس کے پاس ٹو ہوتے ہیں تو بیٹا ہے اس دا رائٹ آپشن اب یہ اوپر والے دونوں ایم سی کیوز کو ذہن میں رکھنا ہے تو یہ نو ایم سی کیوز تب حل ہوگا کہتا ہے اس پیٹرن سجیسٹ ڈیٹ فرٹیلائزیشن انوالوینگ این ایکس بیرنگ سپارم ویل ریزالٹ ان آف سپرنگ کہ سپارم ہے اس کے پاس ایکس کرومسوم ہے تو وہ جب فرٹیلائزیشن کرے گا تو نتیجے میں جو آف سپرنگ پیدا ہوگا وہ میل ہوگا فی میل ہوگا یا کوئی اور چیز بنے گی تو وہ فی میل بنتا ہے کیسے؟ اب دیکھیں اوپر کہہ رہا فی میل جو ہے اس کے پاس دو کرومسوم ہوتے ہیں اور میل کے پاس ایک کرومسوم ہوتا ہے جب فرٹیلائزیشن کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہاف نمبر اف کرومسوم نے آگے ٹرانسفر ہونے ہوتا ہے اب میل کے پاس پہلے ایک تھا اب اس کا ہاف کیا ہوگا ایسے کہ اس کے جو ہاف نمبر اف سپرنگ ہے یا تو اس کے پاس ایک کرومسوم ہوگا یا ہاف نمبر اف جو سپرنگ ہے اس کے پاس کروموسوم نہیں ہوگا ایکس والا لیکن فی میل کے پاس دو کروموسوم تھے اس میں سے ایک کروموسوم آئے گا اب اگر وہ کہتا ہے جو میل کے سپر میں اس کے پاس ایک ایکس کروموسوم ہے اور فی میل کے سے تو ایک ایکس کروموسوم آنا ہی آنا ہے تو یہ جب دونوں آپس میں کمبائن کریں گے تو کتنے ایکس بن گئے ٹو ایکس کروموسوم اور ٹو ایکس کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ فی میل کو ڈینور کرتے ہیں انسیکٹ پروٹینر سوری بیٹا is the right option دس فائم سیکیوز بھی اسی طرح کا ہے وہ کہتا ہے اب وہ یہ بات کر رہے کہ فرٹیلازیشن جب ہو رہی ہے میل کا جو سپرم ہے اس کے پاس کوئی کرومسوم نہیں ہے لیکن جو فرٹیلازیشن ہوگی جو ایگ آئے گا ایگ کے پاس ایک ایکس کرومسوم ہے فی میل کے پاس دو تھے لیکن ایگ جو ہے وہ ہاف نمبر لے کے آئے گا دو کا ہاف ایک ہوتا ہے جب ایک لے کے آئے گا ادھر تو میل کے پاس ایک بھی کرومسوم نہیں ہے تو نمبر اف کرومسوم کتنے ہوگے وہی ایگ والا بھی ایک بچے گا تو ایک نمبر اف کرومسوم بچے گا تو ایک انسیکٹ پروٹینر میں کس کو زیر کرتا ہے میل کو تو الفہ is the right option سسٹم آف سیکس ڈیٹرمنیشن ڈسکرائیبڈ فار پروٹینر اس کال جی انسیکٹ پروٹینر کو جو ایک سیکس ڈیٹرمنیشن سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں ایکس نار سسٹم بارو مہم سکوزے میل ہنیم بی اینڈ سام روٹی فارز آر ڈپلائیڈ ہپلائیڈ پولیپلائیڈ روٹی فارز جو میل ہنیم بی ہے اور سام روٹی فارز وہ ہپلائیڈز ان نیچر ہوتے ہیں تیرہوں ایم سی کیوز ہے وہ کہتا ہے ویری فیو اینیمال سچ اس برائن شریمپ سناوٹ پیٹلز اور سام فلیٹ ورم ہف مور دین دا ڈپلائیڈ نمبر اف کرومسوم اکنڈیشن کال ہپلائیڈ ٹپلائیڈ ڈپلائیڈ پولیپلائیڈ ایک ایک سیٹ کرومسوم کو ہوتا ہے جسے ہم ونن کہتے ہیں تو وہ ہپلائیڈ ہوتا ہے دو ہوتا تو اس کو ڈپلائیڈ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے دو سے زیادہ ہیں تو کنڈیشن کیا کہلائے گی یہاں پہ پولیپلائیڈ چودہ ایم سی کیوز is that period from the time a cell is produced until it completes mitosis تو یہ cell cycle کہلاتا ہے پانچمہ it is a disk of protein that is bound at the centrum air and is attachment site for microtubule kainitocore تو بیٹا is the right option so ہم سی کیوز it is a specific dna sequence of about 220 nucleotides and has a specific location on any given chromosome 220 nucleotides کا جو sequence ہے اس کو ہم کہتے ہیں centrosome so alpha is the right option 17 17 سی کیوز the centriol radiate an array of microtubules called spindle esters microtubule microfilament جب area of microtubules بناتے ہیں centriol اس کو ہم esters کہتے ہیں esters 18 سی کیوز esters spindles centrioles and microtubules and are collectively called esters بھی ہوں spindles بھی centrioles بھی ہوں microtubules بھی ہوں یہ سارے مل کر ایک مجموعی چیز بناتے ہیں اس کا نام ہے mitotic spindle جس کو mitotic apparatus بھی کہتے ہیں c is the right option 19 mc after the centromere divides the sister chromatids are considered full fledged chromosome اس کو ہم کہتے ہیں daughter chromosome alpha is the right option 20 mc the final phase of cell division is anaphase metaphase telophase cytokinesis g right option is cytokinesis جی میں نے پوچھا final phase of cell devian میں نے یہ نہیں پوچھا final phase of mitosis اگر میں پوچھتا final phase of mitosis تو definitely anaphase ہوتی لیکن جہاں پہ cell devian کی بات ہو رہی ہے تو سائٹو kain is so delta is the right option 21 is the fusion of gametes call جب gametes آپس ملتے ہیں تو اس process کو ہم کہتے ہیں syngami so charlis the right option 22 during pro phase 1 homologous chromosome line up side by side in a process called crossing over synapses inter kinases both A and B جی synapses process کلاتا ہے جب وہ side by side اپنے آپ کو arrange کرتے homologous chromosome 23 ہے the transition to the second nuclear division is called second nuclear divisions کو ہم کیا کہتے ہیں crossing over synapses inter kinases cytokineses جی یہ inter kinases کلاتا ہے 24 mcq the synapses also initiate a series of images called synapses ایک series of events کو initiate کرتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے crossing over genetic recombination inter kinases homologous chromosome so alpha is the right option crossing over male human have sex chromosomes جو male cause sex chromosome اس کو کس سے denote کرتے ہیں xx سے x نار سے x y سے z w سے g x y human female کو زہر کرتے human female کو x x زہر کرتا z w یہ والا سسٹم جو ہے یہ برز میں پائے جاتا ہے اور x نار یہ انسیکٹ پروٹین آر والا سسٹم ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کو ness ہم ڑھ ہم کو ڑھ 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 موسیقی